بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جی بیہیورل جنیٹکس کے اوپر جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیفرنٹ جینز آرڈر ہوتا ہے ہمارے اندر ڈی اینے موجود ہوتا ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن ہوتی ہے جو نسل زر نسل جو ہے وہ کنوی ہوتی رہتی ہے یعنی کہ ہمارے ہیریٹیج میں آتی رہتی ہے اب جی ایولوشنری ہیریٹیج جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ نہ صرف سٹکچر اور فنکشن ہمارے جو نیورون سسٹم کا ہے بلکہ ہمارا جو بیہیوئر ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہیریٹیج سے آتا ہے یعنی کہ ایولوشنری سائکولوجس جو ہیں وہ اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اباؤ اجداد سے آتا ہے ہماری موروسیت میں شامل ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا جو جنیٹک میک اپ ہوتا ہے یعنی کہ ہماری پرسنیلیٹیز کو اور ہماری بیہیوئر ہیریٹس کو بہت حد تک اثر انداز کرتا ہے بہت حد تک ان پر افیکٹ جاتا ہے بہت کریں ہیں جی بیہیوئر جنیٹکس کے اوپر بیہیوئر جنیٹکس کیا ہوتا ہے بیہیوئر جنیٹکس is the study of افیکٹ آف ہیریٹیج آن بیہیوئر یعنی کہ ہماری ہیریٹیٹی کا ہمارے بیہیوئر پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کو جی اس برانچ میں ڈیل کیا جاتا ہے بیہیوئر جنیٹک ریسرچ are finding increasing evidence that the cognitive abilities personality traits sexual orientation and the psychological disorder are determined some extent by the genetical factors یعنی کہ ہمارے اندر جو بھی cognitive abilities ہیں ہمارے personality traits ہیں ہماری sexual orientation اس کے علاوہ جی psychological disorders کے جو origins ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا لنک جو ہے وہ ہمارے جنیٹک میک اپ یا ہمارے DNA میں جو ہے اس کا مطلب کہ تھوڑا بہت لنک بنتا ہے یعنی کہ بیہیوئر جنیٹک جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا بیہیوئر جو ہوتا ہے وہ genes to genes vary نہیں کرتا بلکہ genes to genes transfer ہو سکتا ہے اس کا main assumption یہ ہے جنیٹک سلائے at the heart of the nature nurture question یعنی کہ بیسکلی یہ جی ہماری پرورش اور ہماری تربیت اور ہماری جو نیچر انوائرمنٹ ہے یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم psychology کو دہان میں رکھیں تو psychology کو یہ totally base نہیں کرتا ہے یعنی کہ psychology جو ہے وہ totally inheritance factor کے اوپر base نہیں کرتا ہے جنیٹکس کو study کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو genetic inheritance ہے وہ بیسکلی ہمارے سارا کچھ ہی مطلب اس کے اوپر depend کرتا ہے بلکہ ہمارا جو environment ہے وہ بہت زیادہ modify کرتی جاتی ہیں یا time to time change کرتی جاتی ہیں so particular kind of environment جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ جی researchers indicate that the genetic factor may be related such as diverse behavior as a level of family conflict schizofrenia learning disabilities and general sociabilities یعنی کہ research یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو genetic factors ہوتے ہیں وہ بہت حد تک relate کرتے ہیں different behaviors میں جیسے کہ آپ کا کوئی family conflict ہے تو وہ جو ہے آپ کے family to family genes میں run کرے گا اس کے علاوہ جی schizofrenia بھی genetic basis کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ جی learning disability بھی genetic میں آتی ہے اور journal sociability یعنی کہ ہم کتنے زیادہ social ہیں یہ بھی ہمارے genes میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جی further important human characteristics and behavior are related to the presence and absence of a particular gene یہ بات ایک biological assumption ہے یعنی کہ biology میں یہ بات سنچھتی ہے کہ ہمارے اندر جو بھی character stick ہوتا ہے جو بھی power ہوتی ہے جو بھی ability ہوتی ہے یا کوئی ایک خاص قسم کا ہمارے اندر مطلب specification ہے وہ basically gene کی وجہ سے ہوتی ہے اب جی جو psychologist ہیں جو behaviorist ہیں وہ بھی اس چیز پر believe کرتے ہیں کہ human certain characteristics and behaviors are located on genes یعنی کہ ہمارے genes کے اوپر ان کی باقاعدہ information موجود ہوتی ہے جس behavior کو یہ specific characteristic کو ہم exhibit کرتے ہیں 10 materials that control the transmission of traits یعنی کہ gene ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ transmission control کرتا ہے مطلب generation to generation information کو control کرتا ہے for example researcher have found evidence that the novelty seeking behavior is determined at least in part by a certain gene یعنی کہ ہمارے اندر جو seeking behaviors ہوتا ہے وہ ہمارے اندر basically certain gene کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے researcher کہتے ہیں اس کے لئے ایک اور research میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی چلوں have identified some 25,000 individual gene each of which appear in a specific sequence on a particular chromosome یہ بات ہمیں پتا ہے کہ ہمارے genes ہوتے ہیں وہ specific chromosomes کے پر located ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا structure ہوتا ہے وہ rod structure ہوتا ہے جو کہ ہمارے transmission کے اندر بہت کرومosome پر موجود ہوتے ہیں اور یہ بات 2003 میں جو ہے آفٹر آر ڈیکیڈ آف ریسرچ کے بعد ثابت ہوئی کہ ہمارے اندر جو ہوتا ہے 3 بلین کیمیکل پیرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈین میں موجود ہوتے ہیں اور genes کو base کرتے ہیں اب یہ جو سارا ایک sequence بنا تھا اس کو genome کہتے ہیں یعنی کہ genome جو ہے وہ word ہوتا ہے ہمارے ایک gene map کیلئے use ہوتا ہے human gene genetic make up کے لئے ایک جو جن 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 یعنی کہ ہمارے اندر قسم کے جو بیہیویرز کریکٹر سٹک ہوتے ہیں وہ بیسک ہمارے DNA میں یا جن میں لکیٹڈ ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گ molecular genetics کی اور psychological disorders کی جو ہمارے بیہیول genetics ہے جسے molecular genetics کا جاتا ہے molecular genetics جو ہے اس چیز کے ساتھ deal کرتی ہے کہ seek to identify specific genes that are associated with the behavior in a particular psychological disorder یعنی کہ ہمارے psychological جتنے بھی disorder ہوتے ہیں جو genetic factor دیکھا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے molecular make up یعنی کون سے molecule pair up ہوئے ہیں تو جین میں خرابی آئی ہے یا جین صحیح سے کام کر رہا ہے جین that are physically close to one another on a particular clone so tend to be linked in an inherited together یعنی کہ یعنی کہ genetical markers ہوتے ہیں کچھ ان سے پتا چل جاتا کہ کون سا جین کہ پر locate کرتا ہے تو اس سے scientists کو جو ہے psychological disorder کا بیس ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوئی scientists are beginning to learn how disorders such as schizofrenia and the depression develop and can potentially lie treated یعنی کہ potentially be treated یعنی کہ کس طرح سے یہ develop ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو treat کس طرح کر سکتے ہیں جب ہمیں genes کا پتا چل جاتا ہے تو ہم اس کو deal کریں گے کس طرح سے treat کریں گے یہ scientists جو کہ early development میں present ہوتا ہے brain development کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر جی اس gene میں variation آ جاتی ہے تو جو autism ہے اس کا chance بڑھ جاتا ہے یہ تو بات ہوگئی کہ ہمارے اندر different genes located ہوتے ہیں اور genes locate ہونے سے ہمارے اندر different قسم کی probabilities بڑھ جاتی ہیں disorder کی autism کی schizophrenia depression وغیرہ کی اور ان کو treat کرنا اس طرح آسان ہو جاتا ہے لیکن جی اس کے علاوہ ایک other respect یہ ہے کہ جان لیا کہ genes کے ساتھ link کرتا ہے لیکن کچھ ایسے problems ہوتے ہیں جیسے criminality ہے یعنی crime کرنا اب آپ کسی کو بھی اس لیبل نہیں کر سکتے کہ اس بندے کے اندر جو ہے crime کرنے کا تو یہ crime کرتا ہے اس چیز کو answer کرنے میں یہ fail ہوگی تھی اور اس کے اوپر ایمپیکٹ آیا تھا ان چیزوں کا اس کے علاوہ کچھ social issues ہوتے ہیں جن کو کھلے عام ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ جن میں لوکیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ تھوڑا سا کانٹروورشل ہو گیا تھا اس کے علاوہ جی اب ہم بات کرتے ہیں behavior genetics and genetic counseling کی جن therapy اور genetic counseling کیا ہوتے ہیں اب میں آپ کو ان کے بارے بتاتی ہوں حوال genetics پرابلم کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے یا یہ psychological disorder فزیکل disorder develop ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا جی اس کا علاج نکال لیا ٹھیک اب ہمارے پاس بہت easy ہو گیا جو different problem behaviors ہیں ان کو deal کرنا یہ behavior genetics کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ایک جن therapy scientists inject جن کا function perform کر سکیں ٹھیک ہے when the gene arrive at the site of the defective gene that are producing the illness they trigger the production of chemical that treat the disease یعنی کہ جی کیا کیا جاتا ہے کہ gene therapy میں آپ truit کی جاتی ہیں disease ان کا number day by day بڑھتا جا رہے ہیں different experimental trials ہوتے ہیں جن کے اندر cancer اور blindness تک کے genes جو ہیں ان کو remove کیا جا سکتا ہے so behavior disorder کو deal کرنا یعنی کہ at the gene level deal کرنا بہت زیادہ آسان ہے behavior genetics نے جیسے جیسے گرو گیا تو ایک بہت unique قسم کی یا unique قسم کا profession جو جس کو کہتے ہیں genetic counseling genetic counselor helps people deal with the issue related to the inherited disorder یعنی کہ ایسی چیزوں کے ساتھ جو کے ہماری وراثت میں آتی ہیں ان کو genetic counselor deal کر genetic counselor provide advice to the prospective parents about the potential risk in the future pregnancy based on their family history or birth defect and heredity illness یعنی کہ جی اگر کوئی parents اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے میں کسی بھی psychological problem نہ دیکھیں تو وہ ایسے counselor سے مل کر genetic counselor سے مل کر advice لے سکتے ہیں اور genetic counselor جو ہے ان کی family history لے یہ بتا سکتا ہے کہ اس بچے کے اندر birth defect کیا آ سکتا ہے اور اس میں heredity illness کیا آ سکتی ہے اس کے باجی دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹ کی ایج کیا ہے اور جو پہلے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے اس کے علاوہ blood skin اور urine سیمپل لیے جاتے ہیں تاکہ specific chromosomes کو ٹیسٹ کیا جا سکتا جی یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ سیکھولوجیسٹ اور سائنٹیسٹ ہیں وہ یہ تو کر سکتے ہیں جنیٹک بیسس پہ کیا کیا پر بیس سکتی ہے یا پھر جو ہیں جنیٹک تیس لے کر یہ بتائے جا سکتے کہ کینسر اور ہارٹ ڈیزیز جو ہیں وہ کتنے حد تک بڑھ سکتی ہے یا آ سکتی آپ کے بچوں میں لیکن جو سائکولوجی کل ڈیس آرڈر ہیں ان کا ایک پرمننٹ گراف دینا جو ہے وہ کیا اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے ان بون فیٹس